ناظرین میں ہوں فیاز ڈوگر ایڈوکیٹ اپنے چینل یوٹیوب چینل لیگل اپینین بائی فیاز ڈوگر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج میں ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کریمنل کیسے میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ کس طرح چینج کی جا سکتے ہیں اگر آپ مطمئن نہیں انویسٹیگیشن سے آپ کا انویسٹیگیٹنگ افیسر جو ہے وہ میلٹ پر آپ کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا کر رہا ہے تو اس پر اس کے خلاف جو ہے آپ کہاں اپلیکیشن دے کے انویسٹیگیشن جو ہے وہ چینج کی رہا سکتے ہیں جی ناظرین ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائے کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے جی ناظرین بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ کہ آپ نے کوئی ایف آئی آر کروایا یا اس میں آپ مدعی ہیں یا آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو گیا تھانے میں اور آپ اس میں ملزم ہیں انویسٹیگیٹنگ افیسر آپ کی انویسٹیگیشن جو وہ میریٹ پہ نہیں کر رہا وہ جو ہے وہ آپ کے فیور میں آپ کے خلاف کر رہا ہے یا آپ کے دوسرا فریق آپوننٹ فریق ہے اس سے پیسے لے کے یا اس کا کوئی اشتدار ہے یا اس کی کوئی سفارش ہے جس وجہ سے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ اپنی پاورز جو ہے اس کا غلط استعمال کر رہا ہے انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کر رہا کلیکشن آف ایویڈینس جو وہ میریٹ پہ نہیں کر رہا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا آپ کو انصاف ملنا چاہیے یہ آپ کا قانونی حق ہے اگر آپ مطمئن نہیں انویسٹیگیشن سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انویسٹیگیشن جو میریٹ پہ ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی تو آپ ڈسٹرک پولیس افیسر کو ایک اپلیکیشن دیں گے اس میں یہ سارے ریزن لکھیں گے کہ ان وجوہات کی بنا پہ میری تفتیش جو ہے وہ میریٹ پہ نہیں ہو رہی انویسٹیگیٹنگ افیسر جو ہے وہ دوسرے فریق کو فیور دے رہا ہے اس کا رشتہ دار ہے یا جو بھی آپ سمجھتے ہوں کہ ان وجوہات کی بنا پہ وہ آپ کا فیصلہ میریٹ پہ نہیں کر رہا تو آپ اپلیکیشن لکھ کے دیں گے ڈسٹرک پولیس افیسر کو ڈسٹرک پولیس افیسر اور اس پہ ڈسٹرک سٹینڈنگ بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیں گے انویسٹیگیشن چینج کرنے کے لیے وہ آپ کا فیصلہ سات دن میں کرنے کا پہ باند ہے ڈسٹرک سٹینڈنگ بورڈ اس کے میمبرز ہوں گے تین ایک ہوگا ڈی ایس پی رینک کا پولیس افیسر دو ہوں گے ڈی ایس پی رینک کے پولیس افیسر جو اس ڈسٹرک سٹینڈنگ بورڈ کے میمبرز ہوں گے وہ آپ کو سنیں گے سننے کے بعد اپنا فیصلہ دیں گے ڈسٹرک پولیس افیسر کو بتائیں گے کہ آزم کی انویسٹیگیشن چینج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے جو بھی اس کا معاملات ہوں فیصلہ ہو وہ آپ سات دن کے اندر کرنے کے لبنے اگر آپ اس ڈسٹرک سٹینڈنگ بورڈ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ریجنل پولیس افیسر کو آر پیو صاحب کو آپ اپلیکیشن دیں گے وہ بھی ایک بورڈ تشکیل دیں گے جس کو کہتے ہیں ریجنل سٹینڈنگ بورڈ بورڈ تشکیل دیں گے ریجنل سٹینڈنگ بورڈ آر پیو صاحب اس کے تین میمبرز ہوں گے ایک ہوگا وہ تین میمبرز ہوں گے تینوں ہی ایس پی رین کے پولیس افیسرز ہوں گے جو آپ کو سنیں گے اور سات دن کے اندر آپ کا فیصلہ کرنے کے پبند ہے ریجنل سٹینڈنگ بورڈ جو ہے وہ ساتھ دن کے اندر اندر آپ کے انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرنے کے پر بند ہے کہ تبدیل ہونی ہے یا نہیں ہونی اس فیصلے سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ اپلیکیشن دیں گے صبحی پولیس آفیسر کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب ایک بورڈ تشکیل دیں گے اس کو کہتے ہیں سٹینڈنگ ریویو بورڈ سٹینڈنگ ریویو بورڈ جو ہے وہ تیس دن کے اندر اندر فیصلہ کرے گا آپ کے اپلیکیشن پر اس کے تین میمبرز ہوں گے جو ہیڈ ہوگا سٹینڈنگ ریویو بورڈ کا وہ ہوگا ڈی آئی جی رینک کا پولیس آفیسر اور دو ایس پی رینک کے پولیس آفیسر جو ہیں وہ اس کے میمبرز ہوں گے وہ آپ کے سنیں گے تیس دن کے اندر آپ کے اپلیکیشن پر فیصلہ کرنے کے پر بند ہے کہ آپ کے انویسٹیگیشن چینج ہونی ہے یا نہیں ہونی اگر نہیں ہونی تو کن وجوہات کی بنا پر نہیں ہونی اگر چینج ہونی ہے تو کن وجوہات کی بنا پر چینج ہونی ہے یہ تو تھا چینج آف انویسٹیگیشن کا پروسیجر کہ آپ نے اپلیکیشن کہاں دینی ہے اور اس اپلیکیشن پر کتنے دن میں فیصلہ ہوگا اب رہی بات کہ آپ کے انویسٹیگیشن کس کے سپورد ہوگی جی نظرین اگر آپ انویسٹیگیشن ایک ای ایس ای رینک کا پولیس آفیسر کر رہا ہے تو کسی سب انسپیکٹر رینک کے پولیس آفیسر کو انویسٹیگیشن سونپیں گے اسی ای آئی 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 اسائی کو ہرگز نہیں دی جائے گی سب انسپیکٹر کو ہی دی جائے گی جی ناظرین یہ تھا مراج کا ٹرپک کمیدہ کافی معلومات ملی ہوگی آپ کو اگر کوئی اسوال کرنا چاہیں آپ اس ٹرپک سے ریلیٹر یا کوئی اور قانونی مشروع آپ حاصل کرنا چاہیں تو میں ڈسکریٹشن میں اپنا موبائل نمبر دے دوں گا اس پر آپ مجھے کارل کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں وٹس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بھی آپ مجھ سے اس قسم کا کوئی بھی آپ قانونی مشروع لینا چاہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ہر وقت آپ کی جیسر میں حاضر ہوں آخر میں آپ سے پھر ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا کے نوٹیفیشن ہون کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں نیپ ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم